موسیقی تو ایک اور پھر سے سنگل میں ہوں اور سنگل میں یہاں ایک پریوار ہے اور اس پریوار کے بیچ میں خوف ہے ایک سامپ کا بٹ حالانکہ ہمت کرتے ہوئے یہاں پہ لوکل جو لڑکے تھے انہوں نے کوشش کی اور اس سامپ کو اس بارٹی میں پیک کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ راؤت سوڑی میرے ساتھ ہیں راؤت سوڑی میں آپ سے انرود کروں گا کہ آپ اس سے ان ہنٹوں کو ہٹا کر ذرا دیکھیں گے کہ سامپ ہے کونسا کونسا نہیں ہے پھر بھی ہمت کی دعا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سامپ کو کسی نہ کسی طرح سے یہاں اس بارٹی میں بند کر دیا کھالی نہیں ہونا کھالی نہیں ہونا کھالی نہیں ہونا دیکھ رہنے تھیان کریں تھیان کریں جادم چٹکے گے نہیں کھالی نہیں کھالی نہیں کھالی نہیں کھالی نہیں کھالی نہیں تو یہاں پہ بالٹی کافی ٹائڈ طریقے سے بند ہے تو دیکھیں ہاں 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 چھوٹ بھی آتھیں تو اس کو نکالیں ہاں جی توڑے میں توڑے میں ڈال کر آپ نے سامپ کو بارٹی میں بند کر دیا ہے تو توڑا نہیں تھا لیلی سائٹ تو فندو کونسا ہے کونسا ہے کونسا ہے کونسا ہے کونسا ہے تو چلو نکالیں باہر اس کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کو ہلائیے تھوڑا تھا میں آپ کو اس سامپ کے بارے میں بتا دوں یہ ہمارے بارٹ کا سب سے زہریلا سامپ تو اس کو یہ دیکھئے میں اس سامپ کی خاصیت آپ کو بتا دوں یہ سامپ دن کے سمیں میں ہمیں نہیں ملتا ہے رات کے سمیں میں ہی یہ سامپ برہمن کرتا ہے رات کے سمیں میں ہی نکلتا ہے رات کے سمیں میں ہی شکار کرتا ہے اس سامپ کی خاصیت آپ کو بتا دوں یہ کرو 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 اس سائٹ دیں ادھر کرو دیوار دیکھو کرو تو یہ دیکھیں اس سامپ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے بارٹ کا سب سے زہریلا سامپ ہیں اور جوہنس کا کرو 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 جائے بہتٹ ہی نہیں کرو کرو مجھل اور م mattered جوہت کے بارے ہیں یہ ساکھ میاں پی جانتا ہے بہتٹ ہیمكنaa اندھیرے میں جب ہم گزرتے ہیں جاریوں میں سے اگر ہم گزر رہے ہیں یہ سامپ اگر کار گیا تو بس ایسے لگے گا کہ جیسے کسی مچھر نے کار لیا اور اسی غلط فہمی میں سب سے زیادہ موتیں جو ہیں وہ ہمارے بھارت میں اس سامپ کے ویسے ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں سب سے بڑا کامنکرات حال فلال کے دنوں میں ہم نے یہ پکڑا ہے یہ دیکھیں اور سامپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں چھپا لوں خاص کے رئیس سامپ کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپا لوں اور یہ سامپ جو ہے دوسرے سامپوں کو بھی کھانے میں ماہر ہوتا ہے دیئے سامپ دوسرے سامپ کو پکڑے گا اسے جکڑ کا رکھے گا ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جب وہ سامپ بہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا اس کے بعد دیئے اس سامپ کو کھانے میں ماہر ہوتا ہے اور یہ کافی بڑا کامنکرات ہے کافی بڑا یہ کامنکرات ہے تو یہ آپ نے دیکھا تھا سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا تو آپ کا نام روی روی یہ کب دیکھا تھا کال شام کو تو گنیمت یہ ہے کہ سامپ کے اویسے یہاں پہ کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اور آپ کی نظر جو ہے وہ سامپ پہ پڑ گئی ہے کیا کہا تھا ماجی اس نے ڈڈڈ ملد مینڈک ملد کافی بڑے سائز کا مینڈڈک یہ کب کی بات ہے کال شام کی تو یہ آپ نے پکڑا یہ لڑکوں نے پکڑا کب تھا بارٹی میں کب ڈالا تھا یہ بارٹی میں کوئی آدھی رات میں ڈالا تھا اچھا رات کو یہ آدھی رات میں اچھا آدھی رات میں یہ بارٹی میں ڈالا گیا تھا پھر بھی میں حمد کی دعات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حمد کر کے اس سامپ کو پکڑا ہے اس سامپ کی خاصیت یہ ہے کہ چوہ مینڈک شپکلی بغیرہ کھا کر اور جس حساب سے اس کا سائز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑے سے بڑے بڑے جیووں کو بھی کھانے میں ماہر ہوگا تو چھوٹو بھی آپ اس کو یہاں سے نکالیں ڈپا دے دیجئے گا ہمیں تو موسیلی بڑی بار ایسے آثار ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شد نشاچر ہے ابھی بھی اس سامپ کو یہی کوشش موسیلی بڑے گا تو اس سامپ کی کوشش یہی ہے کہ اپنا موہ یہ جو ہے وہ دیکھیں اپنے شریل کے نیچے ہی چھپا کر یہ اپنے آپ کو دن کے سمیے میں باہر نہیں آنے دیتا باہر نہیں آتا ہے شد نشاچر کا مطلب یہ رات کو ہی برہمن کرے گا رات کو ہی نکلے گا ہو سکتا ہے کہ اب ہم اس سامپ کو یہاں پر رہنے دیں تو یہ شاید رات ہونے تک اندھیرہ ہونے تک یوں ہی بیٹھا رہے اور اس کے بعد جیسے ہی اندیرہ ہوگا یہ سامپ یہاں سے مومنٹ کرے گا اور کسی نہ کسی شکار کو جپڑ لے گا تو اب یہ سامپ کو یہاں سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑے سائز کا یہ کامنکلہ ہے حالانکہ میں نے بھی اتنے بڑے سائز کا کامنکلہ تھا ہالکلال کے دنوں میں نہیں دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ سامپ کی کوشش باگ جاؤں کہیں نہ کہیں نکھا جاؤں ڈیرہ 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 جیسے کی میں نے بتایا کہ یہ سامپ شود نشات ہے ڈیرہ 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 دیکھیں ابھی بھی یہ ساپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا موں جو ہے وہ چھپا کر کہیں نہ کہیں چھپنے کی فراغ میں ہے اب ہم یہ ساپ کو پوشش کرتے ہیں کہ یہ ساپ کو گول کر کے ہی ڈبے میں پینک کر لیں پیچھے رکھنا ہوں اچھاتا ہے انچانے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں بیا اب آپ پون کو پکڑ لیجیز تیڑا کرتے ہیں سیڈا نہیں کرتے ہیں ہم دونوں میں سے شاید ہی کسی نے اتنا بڑا کامن کرات جو ہے وہ پکڑا ہوگا تو دیکھیں نیرو ٹاکسک وینم چالیس مینٹ کا سمیں سب سے زیادہ موتیں بھارت میں اس سام کے ویاسے ہوتی ہیں کامن کرات کی ویاسے ہی سب سے زیادہ موتیں ہمارے بھارت میں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے دان سب سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے کارنے پہ جو ہی پرتیت ہوگا جیسے کسی مچھر نے کار لیا ہے اور اسی غلط فہمی میں انسان جو ہے اپنی جان جو ہے وہ گواہ بیٹھتا ہے یہی سوچے گا کہ مچھر نے کار لیا ہے پر چالیس مینٹ کے بعد انسان کی ایسی بری حالت ہوتی ہے اس کا زہر جو ہے وہ انسان کے شریر میں اس طرح سے گز جاتا ہے اس طرح سے اثر کر جاتا ہے کہ انسان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو جاتا ہے تو دنے وادی ہوں اس پریوار کا بھی کہ آپ لوگوں نے اس پریوارن پیمی جیو کو پکڑنے میں سہیو کیا ہے بٹ اس کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا ہے تو دنے وادی ہوں تو میرا سندے سٹل وہ ہی ہے حالانکہ یہاں پہ آس پاس ہریالی ہے کافی جاریاں ہیں کھیت ہیں کھلیاں ہیں تو ان سامپوں کا نکلنا ایک آم سی بات ہوگی بٹ میں پھر بھی آپ کو بولوں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں بلیک فنائل کو پیو کریں بلیک فنائل کی بدبو سے سامپ جو ہے وہ دور باگتا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں فنائل جرور رکھیں بچوں کو اویر کیجئے بچوں کے لئے کھیلنے سامپ جو ہے وہ کھیلنے کی چیز ہو سکتی ہے بٹ حالات مشکل ہو جاتے ہیں جب سامپ کسی کو کار لیتا ہے تو انہی سب باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے آگے لیتا ہوں دنے وادی ہوں اس انسان کا کہ ہر وقت میرے ساتھ میرے سائے کی طرح چلا ہے تو انہی سب باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے آگے لیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چوست ہوں گے تندرست ہوں گے اور میرے بولے بابا کی مستی میں مست ہوں گے جشتی مہاکان جشتی رام